اور حکومت کرونا سے بچاؤ اور جان لیوہ وائرس کی روکتھام کے لیے متحرک انڈی ایم میں نے ممکنہ پھیلاو کی روکتھام کے لیے اسلام آباد میں تین سو بستروں پر مشتمل جدید کیورنٹائن سینٹر قائم کر دیا سندھ کابینا نے کرونا کی روکتھام کے لیے دس کروڑ روپے کی منظوری دے دی تمام صوبے وفاقی اور صوبائی ادارے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کر رہے ہیں ترجمان انڈی ایم اے کے مطابق چین ایران اور کرونا وائرس کے متاثرات بیگر موالک سے پاکستان آنے والے مسافروں کو پندرہ روز کے لیے اس عارضی قیامگاہ میں رکھا جائے گا ترجمان کا کہنا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی ایمرجنسی کے پیش نظر کارنٹائن سینٹر کا قیام ہنگامی بنیادوں پر ایک ہفتے میں مکمل کیا گیا ہے ترجمان انڈی ایم اے کے مطابق اس عارضی قیامگاہ میں ڈسپنس کی کیفیٹیریا اور دیگر ٹپتی ہی سہولیات چار دیواری کے اندر پرہام کی گئی ہیں اس سینٹر کا قیام کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اگنامات کے طور پر کیا گیا ہے انڈی ایم اے نے 20 ملین روپے کی لاغت سے کرونا وائرس کے مریضوں کی شنافت کرنے والے تین جدید سکینرز بھی حاصل کیے ہیں جو مختلف ایرپورٹس پر نصب کیے گئے ہیں ادھر سندھ حکومت نے بھی 118 بستروں پر وشتمل 9 آئیسولیشن وارس قائم کر دیا ہیں دوسرے جانب وزیرالہ سندھ کی زیرے صدارت سبائی کابینہ کے اجلاف میں کرونا وائرس کی روکھام کے لیے 10 کروڑ روپے کی منظوری بھی گئی ہے سندھ کابینہ نے انڈیس اسپتال کے ساتھ ایم ایو کرنے کی منظوری بھی ہے وزیرالہ سندھ مرادلی شاہ نے کہا اسولیشن میں 13 مارچ کو 14 دن ہو جائیں گے پھر سکول کھول دیں گے پانچ ہزار کٹس منبالیں ایران اور چین کا سفر کرنے والوں کا جیس کریں گے